پانچویں چرن کے چناؤ کے لیے اتر پردیش کی چودہ سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے اور اس دوران بی جے پی سانسد دینیش شرمہ نے بی جے پی کی جیت کا دعویٰ کیا ہمارے سمباداتا رجنیش نے بی جے پی سانسد ڈاکٹر دینیش شرمہ سے خاص بات چیت کی آج لکھنوں میں مددان ہو رہا ہے جہاں راجنات سنگ جی کی بھاگیا ایویے میں قید ہو جائے گی بڑا چیلنج ہے جس طریقے سے انڈیا ایلائنس کے لوگ دوا کر رہے تھے اس بار تو آپ لوگ ایک دم بیدائی طے ہیں ایک پکشی چناؤں کا واطنگ پورے دیس میں ہے اور وہی جہاں ہم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں وہی واطنگ آپ کو لکھنوں میں دکھائی پڑے گا اور میں آپ تو کئی کئی جگہ دیکھ کر آؤ پہلی بار ہو رہا ہے کہ لکھنوں میں کئی ستھانوں پر تو بپکشیے بہت تک تیبل نہیں لگی ہے یہ موڈی آکشن اور موڈی میجک کا کمال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چوتھا چرن تھا وہ چوتھے چرن تک بھارتی انتہ پارٹی ایپسولوٹ میجورٹی پرابت کر چکی ہے ایسا کار کرتا ہوں کہ رجحان کو مدداتا ہوں کہ رجحان کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں اور آج کا جو مددان ہو رہا ہے پوری دیش میں جو اتصا ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ پانچوے چرن کے چناؤں کے انت میں ہم چار سو کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی پڑیں گے آپ کے مہراشت بڑا چیلینج ہے مہراشت میں بھی مددان ہو رہا ہے ہم مہراشت میں جس طریقے سے جو آپ کے ادر بپکش کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے بیانباجی آپ کے نیتاؤں پر وہ لوگاروپ لگے کہہ کہہ کہ مہراشت میں تو خاتا گھوم ہو جائے گا چونکہ ویسےس کر پردھان منتری آپ کو مہراشت کی جیمہداری دیتی ہے آپ کو میں بتاؤں آج آپ کے چینل پر بولنا ہوں اس کو دستارک کو چلائیے گا دیش کے جو بڑا نیتہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے آدرنی شرط پوار جی اپنی پرمپرہ کے دیبارہ متی سیٹ پہ اپنی بیٹی کو جیتا نہیں سکتے اوچھوں نہ ہار رہے ہیں اپنی چھت سے وہ نکل نہیں پائے ہیں اور جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی پکش میں لوگ چل رہے ہیں میں تو ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو نعرہ تھا آپ کی بار چار سو پار تو چار سو کی طرف ہم لوگ بڑھ چکے ہمارے ساتھ اتر پردیس کے ایکس ڈیوپٹی سی ایم دینیز سرما جی راجی سبھا سانسد ہے مہراشت کے پرباری ہے انہوں نے کہا